اسلام علیکم ڈیفنس ڈیفنس اپ ڈیٹس میں پاکستان آرمی کو فرام کی جانے والی ایس ایچ ففٹین ہوئیڈزر کی تعداد اور اس سے متعلق مزید تفصیلات پر بات کریں گے ترکی اور متحدہ ارمارات میں دفاعی تعاون ترکی کی نئی اصال بورٹس پنگلہ دیش یو ایس اور انڈیا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوئی سو لیٹس سٹارٹ ترکی کی پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے مطابق اصال بورٹ پروجیکٹ کے تحت ترکی بہت جل مقامی سطح پر اصال بورٹ کے پروٹو ٹائپ کی کنسٹرکشن شروع کر دے گا اسٹی ایم دراصل ترک ٹائپ اصال بورٹ پروجیکٹ کی مین کونٹیکٹر ہے ڈاکٹر اسمائیل دیمر کے مطابق یہ اصال بورٹس ملکی سمندری حدود کو بہتر طریقے سے پروٹیکٹ کرنے میں مددگار ہوں گی ان بورٹس میں افیکٹیو منوریبیٹی اور ہائی سٹرائک پاور کا دعویٰ کیا گیا ہے جبکہ اس پر ویپن سسٹم بھی مقامی استعمال ہوں گے انہوں نے مزید کہا کہ ٹی بی ٹری ڈرون اور ایمفیبیا سسال شپ پر بھی کام تیجی سے جاری ہے اور اس ڈرون کی اس کیریئر کے ساتھ انٹیگریشن کا کام جلد شروع کر دیا جائے گا ٹی سی جی این ادولو اس سال ہی نیوی کی سروس میں شامل ہو جائے گی گو کے اس شپ کو کامبیٹ ہیلیکاپٹرز کے لیے لینڈنگ ڈیک کے طور پر استعمال کیا جانا ہے تہم ٹی بی ٹری ڈرونز کے ساتھ اس کیریئر کو ڈرونز کے لیے بھی لینڈنگ اور ٹیک آف مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا یہی وجہ ہے کہ ٹی سی جی این ادولو کو ڈرون کیریئر بھی کہا جاتا ہے فرنڈز ایمپورٹ ایکسپورٹ لاغ شیٹ کے مطابق پاکستان آرمی کو چینیز کمپنی نورینکو کی طرف سے تیرہ جنوی کو ایسیٹ فیفٹین ہائیڈزر کا پہلا بیچ ایسوسییٹڈ ایکپمنٹ اور ایمینیشن ڈیلیور کیا گیا ہے اس لاغ شیٹ کے مطابق تقریباً چون ہائیڈزر ڈیلیور کی گئی ہیں اس میں خاص طور پر ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کے تحت ایکپمنٹ اور ایک سو پچپن میلی میٹر کے کیلیبر کے ایمینیشن کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو ڈیلیور کیا گیا ہے لہٰذا اس سے ایک بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ پاکستان ان گنز کو مقامی سطح پر ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت تیار کرے گا اور میجر کونٹی مقامی سطح پر ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں ہی تیار کی جائے گی مختلف سورسز اس سے پہلے پاک آرمی کی طرف سے اس گن کے دو سو جبکہ کچھ تین سو سے زیادہ یونٹس کی خریداری کا ذکر کر چکے ہیں این ممکن ہے کہ ابتدائی طور پر کچھ یونٹس ڈائریکٹ حاصل کیے گئے ہیں اور بلک کونٹی مقامی سطح پر تیار کی جائے واضح ہے کہ وی ٹی فور ٹینک ڈیل کے حوالے سے بھی اسی قسم کی اطلاعات سننے کو ملی دیں اسیٹ فیفٹین ہوئیڈزر کی پاک آرمی آرٹیلری یونٹس میں شمولیہ سے سرد کے پار پچاس کلومیٹر کی رینج میں موجود ملیٹری بیسز یا گیریزنز اور بارڈر پوس کو آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے فرنڈز اگر آپ اسیٹ فیفٹین ہوئیڈزر پاک آرمی کی تمام آرٹیلری گنز اور وی ٹی فور ٹینک کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ڈیٹیل ویڈیوز کا نہیں ڈسٹرپشن میں موجود ہے امریکی میرین کور کی میرین ٹیسٹ اینڈ ایوییشن سکارڈر نے ای ای ایج ون زی ہیلیکاپٹر سے جوائنٹ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل کو ٹیسٹ کی ہے اس میزائل کی صلاحیتوں کو اس سے پہلے نومبر دو ہزار اکیس میں جا چا گیا تھا لاکڈ مارٹن کے تیار کردہ اس میزائل میں ملٹی موڈ گائیڈنس سیکشن موجود ہے جس میں سیمی ایکٹیو لیزر گائیڈنس سینسر کا استعمال پریسیشن سٹرائل کے لیے کیا گیا ہے اس کے علاوہ فائر اینڈ فارگیٹ میلی میٹر ویو ریڈار کا استعمال موڈنگ ٹارگیٹس کو ہر طرح کے موسم میں انگیج کرنے کی صلاحیت دیتا ہے اس میزائل کی رینج آٹھ کلومیٹر بتائی جاتی ہے بتاتا چلوں کہ یہ میزائل، ائر ڈیفنس یونٹس، مووڈنگ اور سٹیشنری ٹارگیٹس اور اٹریلٹی کے علاوہ ریڈار سائٹس، کمانڈ ہینڈ کنٹرول سینٹر اور بنکرز کو نشانہ بنانے میں کارامہ دے ساؤتھ کوریان نیوز ایجنسی نے آج اپنے ایک آرٹیکل میں کہا ہے کہ مصر اور ساؤتھ کوریہ نے ایک اشاریہ چھ پانچ ارب ڈالر کی ڈیل سائن کر دی ہے اس کانٹرائٹ کے مطابق ساؤتھ کوریہ اپنی کے نائن سیل پروپیلڈ آئیڈزر مصر کو فراہم کرے گا ساؤتھ کوریان کمپنی ہینوار ڈیفنس اور مصر کی وزارت دفاع کے درمیان تے پانے والی اس ڈیل کے تحت کے نائن کی مصر کے لیے پرڈیکشن اور ٹرانسر اور ٹیکنالوجی شامل ہیں واضح رہے کہ چالیس کلومیٹر فاصلے پر زیادہ زیادہ رینج تک فائر کرنے والے اس آئیڈزر کی میکسیموم سپیڈ سٹھ سٹھ کلومیٹر پر آر اور رینج تین سو ساٹھ کلومیٹر بتائی گئی ہے واضح رہے کہ مصر کوریہ سے کیٹو بلیک پینثر کی ایکوزیشن سے متعلق بھی بات چیت کر رہا ہے جس میں ٹی او ٹی کے امکانات بھی موجود ہیں بنگلہ دیش کی منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے پبلش کیے گئے ایک ٹینڈر کے مطابق بنگلہ دیش اپنی آرمی کے لیے دو ہزار ایک اے فیفٹین رائیفلز روس سے خرید رہا ہے اس رائیفل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بنگلہ دیش کی آرمی کی سٹینڈرڈ رائیفل بن سکتی ہے بنگلہ دیش کی فوج اس وقت مقامی بی ڈی زیرو ایڈ اور چینیز ٹائپ ایٹی ون کو انڈر لیسنس پروڈیکشن کے علاوہ ٹائپ فیفٹی سکس بھی استعمال کر رہی ہے اسی طرح سے 5.56 ملی میٹر کیلیبر والی ایم فور کاربائن اور سربین کمپنی کی ایم فیفٹی نائن قابل زکر ہیں جہاں تک ایک اے فیفٹین کا تعلق ہے تو یہ ایک اے ٹویلو کا نیو ویریانٹ ہے اس کا وزن 3.5 کلو گرام جبکہ یہ تیس ٹاؤنز کی میگزین استعمال کرتی ہے ترکی اور متحدہ ارمارات نے مشترکہ دفاعی تعاون کو بہتر بنانے اور مزید مضبوط بنانے کے لیے بات چیت کرنے کا اعلان کی ہے یہ بات ارمارات کے منسٹر آف ڈیفنس اف ایرز نے ترکی کے صفیر سے ملاقات میں کہی ترکی کے صفیر نے کہا ہے کہ ترکی تمام خلیجی موالک سے تعلقات مضبوط بنانے اور کسی بھی قسم کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے مزاقرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں واضح رہے کہ امرات کے کراؤن پرنس محمد بن زائر کے دورہ ترکی اور 10 ارب ڈالر سے زائد ترکی میں انویسمنٹ کے اعلان کے بعد سے دونوں موالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں بہت زیادہ گرم جوشی پائی جاتی ہے امریکی ائر فورس کے ایف 15 ای ایکس جس کو ایگل ٹو بھی کہا جاتا ہے اس سے اے ای ایم ون ٹوئنٹی ڈی ائر ٹوئر میزائل کا پہلا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے ٹیسٹ فلائٹ کے دوران ایف 15 ای ایکس نے ایک ڈرون کو آن بورڈ سینسر سے شناخت اور ٹریک کیا اس کے بعد میزائل کو حدف پر لانچ کیا جس نے کامیابی سے اس ڈرون کو انڈیسپٹ کیا ای ای ایم ون ٹوئنٹی ڈی کا ایف 15 ای ایکس سے کیا جانے والا یہ پہلا تجربہ تھا بھارتی حکومت نے اپنے ڈیفینس پروکیرمنٹ بجٹ کا اٹھ سٹھ فیصد مقامی سطح پر تیار کردہ ویپنز پر خرچ کرنے کی منظوری دے دی ہے یہ اٹھ سٹھ فیصد گزشتہ برس کے اٹھاون فیصد سے زائد ہے اور اس کا مقصد مقامی ڈیفینس ایکوزیشن کو یقینی بنانا ہے بھارتی دفاعی بجٹ میں گزشتہ برس کے مقابلے میں 10 فیصد اضافے کی اطلاعات موجود ہیں جبکہ نیوی کو مارڈنائزیشن کی گھر سے سب سے زیادہ شیئر دیا گیا ہے پولینڈ نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو ہلکے ہتھیار فراہم کرنے کے لیے تیار ہے ڈیفینسیو ویپنز کہہ جانے والے ان ویپنز کے بارے میں میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ پولینڈ یوکرین کو مین پورٹیبل ایئر ڈیفینس میزائل سسٹم، ڈرونز اور دیگر ایمنیشن سپلائی کرنے کے لیے تیار ہے ادھر ترک صدر بھی آنے والے چند روز میں یوکرین کا دورہ کرنے والے ہیں جس میں فری ٹریڈ اگریمنٹ کے علاوہ ڈیفینس کوپریشن بڑھائے جانے کے انقرات ہیں پرینڈز یہ تھیں آج کی ڈیفینس اپڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معنوات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکش ویڈیو کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات